آپ نے بہت چمتکارک کام کیے ہیں نرک میں جانے کے کام کیے ہیں آئیے آپ کو بیمان لے کے آئے ہیں نرک سے ہم لوگ نہیں بہتوان سری کرشن کہتے ہیں کہ تموگونی پورسوں کو نرک میں ڈھککا مار دیا جاتا ہے نرک کیوں ڈھکیل دیا جاتا ہے وہاں جنم جنم در جنم وہ اندکار میں نرک میں جیتے ہیں جنم لیتے ہیں مرد مرتے ہیں ایسے اشور دشت راکشت کہلاتے ہیں جو اندکار میں جیون جیتے ہیں اندکار میں ہی کام کرتے ہیں سنسار میں بش پیدا کرتے ہیں یہ اندتم لوگ ہیں چاہے وہ ٹیرر ہو یہ چور ہو ڈھاکو ہو اکتیارے ہو سماس دوشت سماس کی ہی لکشن ہو جاتے ہیں پیدا تو ان کے بھوجن بھی گڑ جاتے ہیں آرستو پیسر وشتری بدھو بھوٹی پریہ یجیس تپس تتہ دانم تیس آم بیدم ایمام شرنو آیو ستو بلاروگیا سکھ پریتی بیوردنا رشیاہ اس نگدھا اس تھیراہ ہردیا آہارا ساتوک پریہ یہ ستوڑنی منشکے بھوجن بتلائے بھوانے کٹوام لوناتیوشن تیکشن روکشی بدائینا آہارا راجہ سیشتا دکھ شوکا میں پرداؤ یہ رجوگونی پوروش کے دکھ دینے والے چنتہ پیدا کرنے والے رجوگونی آہارے بیماری پیدا کرنے والے یاتی آمم گترسم پوتی پریوسیتم چایت اچھشتم اپی چامی دیم بھوجنم تام اسپریم یہ تموگونی پوروش کے بھوجن بتلائے سڑے باسی گندے جھونٹے چھونے لائک بھی نہیں ایسے بھوجن تموگونی پوروش کو زیادہ پسند آتے ہیں تو تموگونی پوروش ہو یا رجوگونی ہو یا ستوگونی ہو ستوگونی پوروش پرمیشور کی اور یاترہ کر سکتا ہے یہ جاگریت پرانی ہے اس کے لیے دروازے کھل چکے ہیں اب یہ آگے بڑے یا نے بڑے ستوگونی پوروش ست سد شتوں میں استر ہو سکتا ہے پرماتما کی گودی میں چرنوں میں جا سکتا ہے رجوگونی ستوگونی استر پر آ سکتا ہے تموگونی بھی رجوگونی استر کو بھی کروز کر کے ستوگون میں آ سکتا ہے اور ستوگونی کے لیے دروازے کھلے پرماتما کے سرف یوٹرن لینے کی جرورت ہے آپ چاہے ہجاروں میں دور چلے گے لیکھ گلت دشاہ میں چلے گے ابھی یوٹرن لے لو شاستر کہتے ہیں سنت کہتے ہیں سویم بھگوان کے واقعے ہیں ان کو مان لو تو آپ سکھی ہو جاؤگے آپ تندرست ہو جاؤگے آپ آنند کے دھنی بنوگے سکھ کے سروت جرنے آپ کے اردے سے پھوٹ نکلیں گے سکھی سکھ برسے گا بھگوان کہتے ہیں کہ ارجن جیسے بھوجن تین پرکار کا ہوتا ہے ایسے یگ دان اور تپ یہ بھی تین 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 فیکلٹیز میں بات آئے یہ بھی رجوگونی ستوگونی تاموگونی ہوتے ہیں آہاراستوپی سروش تریویدو بھووٹی پریہ یگیا ستاپس تتہ دانم تیسا بھید امام سرنو اے ارجن اسے بھی تو سن ان میں بھی بھید یگ یو میں یگ بھی تین پرکار کے بتلائیں گے بھگوان دان بھی تین پرکار کا ہوتا ہے اور تپ بھی تب کیا ہے یگ کیا ہے اور دان کیا ہے یہ جان لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یگ انگریجی میں اس کا شبد ملتا ہے سیکریفائی سیکریفکیشن جو ہم کوئی چیز بلیدان کرتے ہیں بھگوان کی شریف چرن کملوں میں نیوچھاور کرتے ہیں اس کو یگ کہا ہے بلی دیتے ہیں ناریل بلی دیتے ہیں آوتیاں دیتے ہیں آون کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سندر بھگوان کا بینجن بنا کے ان کو بھوگ لگاتے ہیں اور آنے والے آگنتکوں کو پھلاتے ہیں رشتے دار بندو باندھوں کو وستر دیتے ہیں دان کرتے ہیں دان کی مہیمہ ہے یگی کی مہیمہ ہے تب کی مہیمہ ہے یگیا تپس تتا دانم تیس بھےدم ان میں بھید ہیں یگی تو بہت لوگ کرتے ہیں لین کوئی تمو گونی یگی کرتا ہے کوئی chy رجو گونی یگی کرتا ہے کوئی ستو گونی یگی کرتا ہے سبھی کرتے ہیں سنسار میں یک تب بھی کرتے ہیں لوگ تب کرتے ہیں تبھی تو بیلدنگا منتی ہیں بڑی بڑی تب یعنی محنت کڑی محنت لن کوئی رجوگونی تب کرتا ہے چلے دلی کی اور پد کو پراپت کرنے یہ رجوگونی تب ہے بڑا پری شرم ہے جیت گئے تو واہ واہ نہیں ہار گئے تو توتے اڑ جاتے ہیں مو کے یا پارٹن نے ریجیکٹ کر دیا تو بھی توتے اڑ جاتے ہیں رو پڑتا ہے چہرہ تب ہے محنت بڑی ہے اس میں کہاں سے جاگرن شروع کرنا ہے کہاں سے پرارم کرنی ہے کہاں سے لوگوں کو جگانا ہے کہ بھائیہ بوٹ مجھے ہی دینا سب گھر بار چھوڑ دینا پڑتا ہے کدھر بچے ہیں کدھر پتنی ہیں بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں کہاں گئے پاپا چار بجے اٹھ کے ارے بیٹا ہو بوٹ والوں کو سمجھانے گئے ہیں کہ بوٹ مجھے ہی دینا بڑی کڑی محنت کر رہے ہیں یہ بھی تب ہے یہ رجوگونی تب ہے تموگونی تب ہے تموگونی بیکتی بھی تب کرتا ہے رجوگونی بھی کرتا ہے بھگوان سری کرشن کہتے ہیں یہ تین گونوں میں یہ تب ہوتے ہیں اور تب کی فیکلٹی بھی شریر میں تین جگہ ہے من کا تب ہے وانی کا تب ہے اور شریر کا تب ہے تو آئیے اسی سندھر میں ہم آگے پرویش کرتے ہیں ام نمو بھگواتے واسو دیو آیا ام نمو بھگواتے واسو دیو آیا ام نمو بھگواتے واسو دیو آیا نمو بھگواتے 제를 آیا چید بھگواتے بیا بھگواتے اتام شلو کے بھکتیر بھوٹی نیسٹ کی اوم شانتی 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 یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم امام شروع بھگوان سری کرشن نے کہا ہے کہ بھوژن جس پرکار سے تین پرکار کا ہوتا ہے اسی پرکار سے یگ دان اور تب بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں بھوژنین آہار آہارست وپی سروشت تریویدو بھوٹی پریا یجیس تپس تتہ دانم تیسام بیدم امام شروع ہے ارجن مجھ سے یہ بھی سن کی کس پرکار سے یگ تین پرکار کے ہوتے ہیں اور تب تین پرکار کے ہوتے ہیں اور دان بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے بھگوان نے آہار کی وسم میں بتلایا سردہ کے بعد اور اب یگ کے وسم میں بتلاتے ہیں تو آئیے یگ کے وسم میں ہم سمجھ لیتے ہیں